دوستو آج کل موٹا پاپ بہت بڑی سمسیا بن چکا ہے ہمارے جو پیٹ کی طرف کا فیٹ ہے جو تھائس کی طرف کا فیٹ ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جو کہ دوستو دیکھنے میں تو بہت زیادہ خراب لگتا ہے یہ ساتھی ساتھ ہمیں بھی بہت پریشانی ہوتی ہے لوگ کئی بار کیا کرتے ہیں کہ ڈائیٹنگ کرتے ہیں ایکسسائز کرتے ہیں اور کئی بار اُلٹا سیدھا دوائیاں بھی لینے لگتے ہیں جو کہ ہمارے شریع کے لیے بہت ہی حامفل ہے دوستو آج میں ایک بہت ہی زبردست پاورفل سا فیٹ کٹر ڈرنک آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا بیلی فیٹ بھی بہت تیجی سے کم ہوگا اور موٹا پا بھی اس ویڈیو میں اس ڈرنک کو بنانے سے لے کر کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی تو چلی دوستو فٹا فٹ سے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو شروعنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجے کیونکہ ایسی انٹریسٹنگ امیزنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے روز لاتی رہتی ہوں ساتھی ویڈیو پہ ایک چھوٹی سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک میرے لیے بہت مائنی رکھتا ہے اس فیٹ کٹر ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے پتیلے میں لے لیجے ایک گلاس پانی اب اس کے بعد اس ڈرنک کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک انچ ادرک ادرک کو وزن کم کرنے کا خزانہ مانا جاتا ہے اسی لیے اس فیٹ کٹر ڈرنک کو پھرانے کے لیے ہم ادرک کو یوز کریں گے اب قریب ایک انچے قریب میں نے یہاں پر ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اس کو دو کر کے اچھے سے چھلکا نکال کے کلین کر لیا ہے اور گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑوں میں کٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں اب جو اگلی چیزے سے ملائیں گے وہ ہے ایک پینچے قریب ہلدی پاؤڈر ڈیلی اگر آپ ہلدی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی ایمیونٹی تو بوسٹ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی رنگت بھی نہیں کرتی ہے یعنی کلر کمپلیکشن بھی آپ کا فیر ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں دال چینی کا استعمال کرنا ہے دال چینی کو بھی وزن کم کرنے کا ایک بہت بڑیا سا خزانہ مانا گیا ہے تو یہاں پر ہمیں دال چینی کا پاوڈر یوز نہیں کرنا ہے دال چینی کا جو لکڑی والا جو پورشن ہوتا ہے وہ لینا ہے آپ کو دھو کر کے اس کو یوز کرنا ہے بس ایک انچری قریب میں نے آپ پر دال چینی لی ہے مارکٹ والا دال چینی کا پاوڈر آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے اس لئے آپ پر میں نے دال چینی لی ہے کھڑی والی جو آتی ہے وہ اب گیس میں اس کو گرم کرنے کے لیے آپ رکھ دیجئے قریب 8 سے 10 منٹ کے لیے آپ کو اسے اچھے سے اُبال دلانا ہے لو سے میڈیوم فلیم پر آپ کو اسے اچھے سے اُبال دلانا ہے تاکہ جو بھی ہم نے چیزے اس میں ڈالی ہے اس کی ساری گوڈنیس اس پانی میں آ جائے اور یہ ہماری پاورفل ویٹ لاؤز ڈرنک تیار ہو جائے گی 10 منٹ کے لیے خوب اچھے سے اس کو اُبال لیے اور یہ جو ڈرنک ہے دوستو بہت تیجی سے فیٹ کٹ کرنے کا کام کرتی ہے آپ کو صبح صبح لینا ہے کھالی پیٹ اور آپ کو اسے چار پانچ بجے کی قریب آپ واپس سے اس کو لے سکتے ہیں تو ایک ہی بار میں آپ دو گلاس بنائیے ایک صبح پیجئے اور ایک شام کو چار پانچ بجے کی قریب جب ہمارا پیٹ کھالی ہوتا ہے ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے تب آپ اس ڈرنک کو پیئے جس سے کہ آپ کا وزن بہت تیجی سے ریڈیوز ہوگا 10 منٹ بعد میں گیس کو بند کر دیجئے اور اس کو گرما گرم آپ کو پینا ہے تو دیکھیں چائے کی چھننی کی مدد سے اس کو آپ چھان دیجئے لیکن جن کو ڈائیبیٹیز ہے شگر ہے وہ لوگ بلکل بھی یہاں پر شہد کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے اور جن کو نیمبو سوٹ نہیں کرتا ہے نیمبو کا استعمال بھی آپ نہیں کر سکتے تو بھی چلے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملانا ہے تو کچھ بھی مد ملائیے کیول اس ڈرنک کو پیجئے آپ کو بہت فائدہ دے گا دوستو آپ بھی میری سمپل سی ویٹ لاؤس ڈرنک کو ضرور ٹرائی کیجئے تاکہ آپ کے ذریعے ان کی بھی مدد ہو جائے thank you so much for watching this video friends ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care